رام مندر پرانٹ پرتشتہ کی تیاریوں کے بیچ مسلم سکولر توقیر رزا کا ویبادت بیان سامنے آیا ہے مولانا توقیر رزا نے ویبادت بیان دیا ہے توقیر رزا نے مسجد چھیننے کا آروپ لگا دیا ہے توقیر رزا نے کورٹ کے فیصلوں کو بے ایمانی بتا دیا یعنی انہیں سپریم کورٹ پر بھی اعتبار نہیں ہے ایسا ان کے بیانوں سے لگتا ہے توقیر رزا نے کہا اب بے ایمانی برداشت نہیں کی جائے گی توقیر رزا نے رام مندر کو بھی بتایا پوری طرح سے راجنیتک مدہ اور آئیے اب آپ کو سناتے ہیں کہ توقیر رزا نے آیودھیا پر فیصلے کو لے کر اور کیا کچھ باتیں رکھی ہیں دیش کے سامنے جس قسم کی بے ایمانی کی جا رہی ہے بے ایمانی برداشت نہیں کی جائے گی دیش میں ایکتہ بھائیچارے کا محول بنائے رکھنے کے لیے ہم سے جو قربانی چاہیے وہ اس سے زیادہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس ایکتہ کو بنائے رکھنے کے نام پر ہم سے بار بار قربانی لی جائے اور بار بار ہماری مسجدوں کو ہماری ادانوں کو اور ہماری تمام چیزوں کو نشانہ بنایا جائے اس کے لیے اب ہم تیار نہیں ہیں ہم نے بابری کو صبر کیا جبکہ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے معاملے میں ہمارے اختیارات کو مانا اور پھر بابری کا فیصلہ آنے کے بعد جنہوں نے فیصلہ کیا پھر ان کو راج سبا پہنچانے اس کا مطلب یہ کہ وہ فیصلہ خریضہ گیا حکومت نے اس فیصلے کو خریضہ اور آئیے سمجھتے ہیں کہ توقیر رضا اپنے بیان میں ساتھ الگ الگ مددوں پر کیا لائن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بار بار وہ ان باتوں کو دہراتے دیکھتے ہیں توقیر رضا کی ساتھ ٹکڑے میں کیا ہیں رام مندر آستھا کو پوری طرح سے راجنیتک مددہ قرار دیتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں علب سنکھکوں کے لیے جن الفاظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ انہیں بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ صاف طور پر نظر آتا ہے جیہاں تیسرا ٹکڑم جو کی بھائی چارہ پر بولا انہوں نے دکھاوے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں توقیر رضا جو چوتھا بات نکل کر سامنے آ رہے ہیں ان کی بات سے گیانواپی پر بھی انہوں نے کہا لیکن کہا کہ تتھیوں کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ بھی ایک تکڑم کے روپ میں سامنے آ رہا ہے اور سب سے بڑی بات تو نیدی کی وہ نیائے پالکہ پر سوال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کھولے عام اب وشواس جتا رہے ہیں دیش کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے پر فیصلے پر دوہری باتیں کرتے ہوئے سیدھے طور پر توقیر رضا نظر آتے ہیں آخر اس کا مطلب کیا ہے ایسے وقت میں جب پرانٹ پرتشتہ کا کارکرم نزدیک ہے رام مندر کو لے کر جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا اسے کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کیوں یہ اور سی اے پر بھی سمیر کہا ہے انہوں نے دیش ہیت کے خلاف بتایا ہے نرسی اور سی اے کے اس فیصلے کو جو کی طوقیر رضا نے اس پر بھی سوال اٹھائے لیکن اس اتصف کے ماحول میں ایک طرح سے طوقیر رضا جو ہے وہ پریشانی یا پروپیگینڈا نیگٹیوٹی پھیلانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں بلکل اور صرف طوقیر رضا ہی نہیں بھڑکاؤ بیانوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آسام کے نیتا کا بھی ذکر ضروری ہے اے آئی یو ڈی ایف چیف بدرودین اجمل کا بھڑکاؤ بیان سامنے آیا وہ کہتے ہیں 20 سے 25 جنوری تک گھر سے باہر نہ نکلے مسلمان مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹرین میں سفر نہ کریں مسلمان یہ کہا ہے بدرودین اجمل نے بی جے پی کو بتایا مسلمانوں کا دشمن کیسے سنیے مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیوں سے ٹرینے سبسا ہے پورا بھارت برشاہ یہ جے رام جنمان بھمیر رمین بھمتی رکھاویم رامین بھمتی رکھاویم وہ دین تارا پرابات دی بھی دیکھتے لاکھ لاکھ اور بھارت برشاہ دکھتے گاڑی باز سپیچال 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 اے جنم بیجے پیری بلاند بہت بولو اے جنم بیجے پیری بلان بہت بولو اور آپ کو بتاتے ہیں اے آئی یو ڈی ایف چیف بدرودین اجمل کے بیان کے پانچ خاص حصے اس کے پیچھے جو ارادے چھپے ہوئے ہیں بدرودین اجمل کے اس پر بھی آپ کو غور ضرور کرنا چاہیے دیکھئے غلط بیانی کس طرح سے ہو رہی ہے اور دعوے ارادے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پرانٹ پرتشتہ کے دوران کچھ بھی سمبھو ہے یہ بھڑکانے کی کوشش کی گئی بدرودین اجمل کی طرف سے اب اس کے پیچھے دیکھیں منصوبہ کیا چھپا ہے کیا اوبجیکٹیو رہا ہوگا مسلموں میں در پیدا کرنا ایک بہت بڑی منشا رہ سکتی جیا سبھی مسلمان گھروں کے اندر رہے ہیں سرکشت رہے ہیں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اجمل اور مسلموں کا خیرخواہ دکھانے کی خود کی کوشش بھی اس میں صاف طور پر نظر آتی ہے 20 سے 26 تاریخ تک ریل یاترہ نہ کریں یہ کہا گیا ان کی طرف سے بدرودین اجمل کی طرف سے اور اس کے پیچھے منشا بھڑکانے کی نظر آ رہی ہے دیش کا ماحول بگاننے کی نظر آ رہی ہے یہ کہا جا اور یہ گلت بیانی یہی نہیں رکھ رہے آگے بی جے پی مسلم دھرم کی دشمن ہے یہ کہا گیا تو اس میں منصوبہ کیا چپا ہو سکتا ہے راجنیتک لاب اٹھانا کہ اس پورے اچصف کے ماحول میں راجنیتی کرنا اس لاب کو اٹھانا اس فائدے کو اٹھانا دیش کے مسلم تکلیف سے گزر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی بیان دیا اور اس کے پیچھے جو منصوبہ ہو سکتا ہے کہ گھڑیالی آسو بہانے کی کوشش ہو سکتی ہے یہ دکھاوے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ بہت بڑے ہتیچی ہیں لیکن اس کے پیچھے اس کی آڑ میں اس طرح گلت بیان بادی چل رہی ہے بلکل اور ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمان موجود ہیں جلدی سے ان سے آپ کا تعریف کرا دیں ممتاز عالم رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم سکولر ہیں فیروز بخت احمد صاحب چانسلر رہ چکے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ساجد رشیدی صاحب ادھیاکشیں آل انڈیا امام اسوسییشن کے وہ ہمارے ساتھ جھڑ رہے ہیں سنجیب انیال صاحب وکیل ہے سپریم کورٹ کے وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے مولانا ساجد رشیدی میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس طرح کے بیانوں کا مطلب کیا ہے جب پوری طرح سے شانتی بھرے ماحول میں پراند پرتشتہ کا کارکرم نزدیک ہو کیا یہ بھڑکانے کی کوشش نہیں ہے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش نہیں ہے وہ بھی بے وجہ سمیر بھائی شاید آپ کو موڈی جی کا وہ بیان یاد نہیں جس میں انہوں نے کہا کہ پورا دیش 22 جنوری کو دیوالی کی طرح منائے انہوں نے ہندووں کو نہیں کہا انہوں نے پورے دیش کو کہا اور پرائی منیسٹر کا بیان ہندوستان کے مسلمانوں سکھوں اور عیسائیوں سب کے لیے تھا کیوں ایسا کیوں کہا انہوں نے کیا یہ بھڑکاؤ بیان نہیں ہے کہ اگر مسلمان نہیں کریں گے عیسائی نہیں کریں گے تو ان کو دیش درو کہہ دیا جائے گا اس میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی قواعد آپ کو نظر نہیں آتی صرف بدنودین اجمن اور توقیر رضا کے پیچھے کے منصوبے یاد آگئے دوسری بات اندریش کمار نے اس سے بھی بڑی بات کہی اندریش کمار نے کہا کہ 22 جنوری کو تمام مسجدوں میں رام کا جاپ ہونا چاہیے کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو کہ اگر مسجدوں میں رام کا جاپ نہیں ہوگا تو ہندو جو آتک وادی مانسکتہ کے لوگ ہیں وہ مسجدوں میں جا کر توڑ پھوڑ کریں گے وہ مسجدوں میں جا کر اماموں کو پیٹیں گے کمال کر رہے ہیں رشیدی صاحب اتنا پتے لے دیت تو کرتے ہیں اتنے مسلمانوں کا اماموں کو باقاعدہ مار دیا گیا سنیے محترمہ سنیے سننے کی بھی چھمتہ رکھیے آپ کو یاد ہے گھرگامہ کے اندر 22 سال کا امام مار دیا گیا تھا جا کر یہ ان بھڑکاؤ بھاشنوں کی وجہ سے ہوتا ہے یہی تو بات ہے ساجد رشیدی صاحب کہ کس بات کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے اندریش کمار جن کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے اپیل کی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا تیوہار منایا جا رہا ہے دیش کے اندر اس میں ہندو مسلمان سب شامل ہو یہ اپیل کی گئی یہ نام نام کا جاب مسجدوں سے بھی ہو آپ مجھے بتائیے مسجدوں میں ہم رام کا جاب کیوں کریں گے ہم رام کا جاب مسجدوں میں کیوں کریں گے عیسائی رام کا جاب آپ اپنے چرچوں میں کیوں کریں گے گردواروں میں سکھ کیوں کریں گے بتائیے مجھے کیوں کریں گے ایک سیکند ایک سیکند آپ ہندوز اپنی کر سکتے تھے کہ تمام مندروں کے اندر رام کا جاب ہونا چاہیے مسلمان کیوں کرے گا بھائی نہیں کرے گا مسلمان یہ بھائی چارے کی عقیدہ نہیں رکھتے یہ بھائی چارے کی گنگا جمعی تہزیب کی مثال ہے ہمارے لیے نہیں ہے ہم کیوں کریں گے رشیدی صاحب آپ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں رشیدی صاحب آپ سننے کی شمتہ رکھئے رشیدی صاحب اب آپ سننے کی شمتہ رکھئے یہ ہمارے دیش سننے کی ایک منٹ یہ ہمارے دیش بتا دیئے توقیر رضا کے منصوبے یہ ہے بدردین اجمل کے منصوبے یہ ہے ہماری بحث کا مدہ یہ نہیں ہے اگر آپ اپنی بات رکھ رہے ٹھیک ہے بدردین اجمل بھی مسلمان ہے اور روکیر رضا بھی مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ریپریزنٹ کرتا ہے مسلمانوں کو لاکھوں مسلمانوں کو وہ اس طرح برگلانے کی پبلنگ منچ پر کیوں کوشش کر رہا ہے یعنی سیدھا سیدھا ہے آپ کا اتصف کا ماحول ہے اس میں خلل ڈال رہے ہیں آپ جان بوچ کر کر رہے ہیں دیکھئے آپ نے بلکل صحیح فرمایا ہے یہ جو لوگ ہیں چاہے توقیر رضا ہوں چاہے وہ ایسی برادران ہوں یا وہ بدردین اجمل ہوں جو کہ ایم پی بھی ہیں یہ لوگ اس وقت کباب میں ہڈی بننا چاہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلکل مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے یہ چندو خانے کی باتیں نکال کے لاتے ہیں اچھا توقیر رضا صاحب کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا یہ کہیں سے کہیں تک کوئی اسلامی سکولر نہیں ہے ہاں ان کے جو والد تھے احمد رضا خان وہ تو بہت گیانی دھیانی اسلامی سکولر تھے یہ کہیں سے کہیں تک ایک منہ مجھے دیکھیں بیچ میں نہیں بولی ہے سنیے سنیے بیچ میں نہ بولی ہے آپ دیکھیں یہ غلط بات ہے آپ ان کی ذت کرتے ہیں وہ باقاعدہ مولوی ہے اور بریلوی مسلک کا بڑا چہرہ ہے یہ میرا وقت ہے میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا ایسی باتیں مت کیجئے اواز میری بھی ہے مولانا کیا ہے آپ کی جانکاری میں ہے مولانا رشیدی آپ کو اتنی دکت کیوں اور یہ بروز ساپ دیتے ہیں آپ جب بول رہے تھے تو بروز ساپ چپ چپ آپ کو سن رہے دینا سنیے اب ان کو چندو خانے کی ان کی پولیسی ہے وہیں سے نکال کے چیزیں میں ایک بات کلیر کر دوں بلکل صحیح کام آپ ان کو محترمہ کو روک رہے تھے انہوں نے بلکل صحیح کام یہ ایک بہت اچھا ماحول ہے اور سب ہم اس کو مل کے اس کو بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے پرائیم منسل کی بات کری آپ نے پرائیم منسل کو بلیل کر دیا اچھا ٹھیک رشیدی صاحب آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس وقت رشیدی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مسلمان جو ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مسلمان رام کو بھی سنیے ایک سیکھیں میں اگر آپ نے میرا زکر کیا ہے میری بات سن لیجے امام ہن بلکہ امام عالم مانتے ہیں عزت کرتے ہیں کیسے ہم نے سنیے سنیے میری بات ارے اقبال نے ان کو امام ہن سعودی کے بھی امام ہیں وہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کنا سن لو آپ بھی سن لو ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کنا کہتے ہیں اسے اہل نظر ہی امام ہن ارے ٹھیک ہے میری بات سنیے آپ بھڑکانی کی کوشش کر رہے ہیں آپ جیسے لوگ مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں توقیر ذرمہ رو ویسی برادران مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں باز آجے یہ اس سے ارے آپ مسلمانوں کے آپ مسلمانوں کے ٹھیکے دار دکاندار بنتے ہیں ارے سنیے میری بات مولانا عزت کو چھوڑ دینی مولانا رشیدی آپ مدد آپ کے ویچار میں مولانا رشیدی مولانا رشیدی یعنی آپ کے وچار میں جو ہاں میں نہ ہاں ملائے وہ سچا مسلمان ہی نہیں ہے آپ سرٹیفیکٹ باتنے آئے یہاں پر نہیں آپ بتائیں گے کون سچا مسلمان ہے کون جھوٹا مسلمان ہے اور بھی ہمارے ساتھ مہمان ہیں رشیدی صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو تصویریں دیکھنی چاہیے جو اقبال انساری جی کو نیوتا گیا ہے وہ تصویریں بھی ہم لگاتا ہے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور یہ آپ کو اگر نہیں لگ رہا ہے توقی رضا یا بدرودین اجمل بھڑکاؤ بیان دے رہے تو میں باقی خاص مہمانوں کے پاس چلوں گی ایک سیکنڈ آپ نے اپنی بات رکھی باقی بھی پینل میں مہمان ہے ہمارے ساتھ ممتاز عالم رزوی صاحب بھی موجود ہے رزوی صاحب جہاں توقی رضا یہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ جہاں رزوی صاحب توقی رضا یہ کہتے ہیں کہ ہندووں کی بھاونا کا خیال رکھا جانا چاہیے تو کیا مسلمانوں کو ہندووں کی بھاونا کا خیال نہیں رکھا جانا چاہیے اس سمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کے بیانوں کی اور وہ کوٹ کو عدالتوں کو ہی بیمان بتا رہے ہیں یہ کیسا بیان ہے یہ میں نے اس لئے قرآن کی آیت پڑھی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے قرآن مجید میں بلکل صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا دین ان کے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ یعنی پروردگار جو ہے خود اللہ جو ہے خود یہ بات مانتا ہے کہ صرف دین اسلام نہیں ہے اور بھی دین ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے دوسرے دین کو ایکسپ کیا تو ہمیں قبول کرنا چاہیے اس لئے ان کا دین ان کے ساتھ ہے اور ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے اگر کسی کو رام مندر میں اور بھگوان رام میں آستھا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے اور ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ جائیں اور اپنی آستھا کا اظہار کریں نمبر ایک بات تو اس لئے اگر کوئی اس پر چوٹ کرتا ہے میں اس کی حمایت نہیں کرتا نمبر دو میں مولانا توقیر رضا یا مولانا بدر الدین اجمل کا ترجمان نہیں ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آخر یہ لوگ اچانک کہاں سے آ جاتے ہیں اور کیوں آ جاتے ہیں کئی بار لگتا ہے کہ کہیں کوئی منصوبہ بند طریقے سے تو نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہائی لائٹ کیا جائے اور پھر اس کے بعد پولورائز کیا جائے کیوں کہ اگر اس طریقے کی چیزیں سامنے نہ آئیں گی تو ظاہر ایک بی جے پی کون پوچھے گا بھئی وہ ایک دھارمک معاملہ ہے یعنی منتاز آنم صاحب آپ ان دونوں بیانوں کو بھڑکانے والا بیان مانتے ہیں نا جس میں ایک طرف مسلمانوں کو گھر سے باہت نہ نکلنے کی نسیتی جا رہی ہے میں دوسری طریقے سے کہتا ہوں میں کسی پہ دیکی الزام نہیں لگا رہا ہوں میں دوسری چیز کہہ رہا ہوں کہ مولانا بدر الدین اجمل کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تمام جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کا روح کریں جائیں مسجدوں میں عبادت کریں اگر یہ کہتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ٹرین کا سفر ہی مت کیجئے 21 سے 25 جنوری تک یہ کہتے ہوئے نظر آئے صاف طور پر بھڑکانے کی اور جس منج پر وہ کہہ رہے ہیں نا رزوی صاحب وہ منج پہ کئی یوہ مسلمان بھی جڑے ہوئے تھے